بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کسان بھائیو کیا حال ہے ٹھیک تھا گو آج کا پیغام کسان بھائیو کے نام دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں یہاں جہاں جہاں مرود کی کاشت کی جاتی ہے وہاں وہاں یہ کاجو کی بھی کاشت کی جا سکتی ہے تو یہ کاجو جو ہے نا مرود کی نصبت کم پانی لیتا ہے اور اس کے بینیفٹ زیادہ ہے یہ ایک ایسا فلدر پودا ہے جو تقریباً چودہ میٹر تک اونچا چلا جاتا ہے اور اس کو کاجو ایپل بھی کہتے ہیں آج جو ہے نا کاجو کے بارے میں معلومات دوں گا اس کے بہت سے بینیفٹ ہے یہ بیج سے ہی تیار ہوتا ہے تو یہ پندرہ سو ساٹھ سے لے کر پندرہ سو پینسٹھ تک جو ہے نا ترکوں نے مطارف کروایا تھا برسگیر پاکو ہند میں تو ابھی ہماری اور انڈیا کی زمین سیم ہے اگر یہ انڈیا میں ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے جہاں جہاں پہ بھی امرود کی کاشت کی جا سکتی ہے وہاں وہاں یہ کاجو جو ہے نا بہ آسانی کاشت کیا جا سکتا ہے یہ امرود کی نصبت کم پانی لیتا ہے اور اس پہ پرافرڈ زیادہ ہے تو یہ جو ہے نا ترکوں نے اپنا برونائی سے اپنا کیا نام ہے نارتھ برازیل سے مگوا کے انڈیا میں کاشت کیا تھا یہ نارتھ برازیل میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے اور یہ وٹمن سے برپور ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا اپنا برازیل ہے اور یہ انڈیا کے گوہ میں جو ہے نا اس کی شرابیں وغیرہ بھی تیار ہوتی ہیں اس کے پتے جو ہے جانور بہت شوق سے کھاتے ہیں اور جانور ان کو فروا کرتے ہیں اس کا پودا جو ہے نا تقریباً تین سال بعد فل دینا شروع کر دیتا ہے تو پہلے سال جو ہے یہ تقریباً دس کلو کے قریب فل دے گا پھر آستہ آستہ بڑھتا جائے گا تو یہ تقریباً جو ہے نا چھ سال میں بیس کلو پراپر فل دینا شروع کر دیتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں اس کی پاکستان میں ویلیو کیا ہے اس کا ریٹ کیا ہے پاکستان میں کاجو کا ریٹ اس ٹیم جو ہے نا دو ہزار پے کیجی ہے آپ دو ہزار نہ بھی لگائیں تو یہ آپ ہزار پے کیجی بھی سیل کریں تو ایک پودا جو آپ کو تیسرے سال فل دیتا ہے دس کیجی وہ دس ہزار کا ہوا ایک اکڑ میں اگر آپ کم از کم چار سو پودا لگائیں تو یہ کتنا پیسہ بنتا ہے آپ خود ہی اس کا ساپ کر لیں تو یہ بہت زیادہ منافع کاروبار ہے یہ تقریباً پچاس سال تک فل دیتا ہے ہمارے بھی کاشکاروں کو چاہیے کہ وہ امرود سے نکل کر کاجو کی طرف آئیں کاجو لگائیں جس علاقے میں بھی امرود ہو سکتا ہے وہاں وہاں پہ کاجو بہ آسانی پیدا کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں اگر انڈیا میں ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں یہ سوال ہے اگر انڈیا کی اور ہماری زمین سیم ہے اگر انڈیا میں کاجو ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہمارے جو اپنا کسان ہیں اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ان کو بھی چاہیے یہ ادھر کاشک کریں ہمارے ملک ذرہ مبادلہ میں جو ہے نا بہت زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے اس سے یہ بہت زیادہ منافع وقت فصل ہے اس کو ضرور لگائیں بہت جلد یہ فال دینا شروع ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں اگر ہم ایک اکڑ میں امرود لگاتے ہیں تو امرود ہمارا زیادہ زیادہ کتنے کا بکے گا ایک اکڑ ایک لاکھ کا بکجے گا اس میں سے ٹھیکہ نکالیں خرچے نکالیں تو کیا بچتا ہے عظیمیدار کو یعنی کہ وہ ہی کیا کہتے ہیں پنجابی کی عقابت ہے نا خوب کی مٹی خوب میں ہی جاتی ہے تو آپ کوشش کریں امرود کی جگہ پہ کاجو لگائیں اور اس میں پانی کی بھی بچت ہے تو یہ پچاس سال تک فال دیتا ہے اور یہاں جہاں پہ کاجو لگائے ممرود لگایا جا سکتا ہے وہاں پہ پستہ بھی اگایا جا سکتا ہے ہمارے زیمیداروں کو کاشتکاروں کو چاہیے کہ پہ پستے کی بھی کاشت کریں اور ساتھ میں کاجو جو ہے کاجو بہت زیادہ بینیفیٹ ہے ہماری ذراعیت میں جو ہے نا جب بغیر روست بیج جو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پودے بھی بہت ثانی مل سکتے ہیں ہمارے ملک سے وہ ہمارے کچھ دوستے ہیں وہ انڈیا بغیرہ سے مگواتے ہیں تو اگر کسی کو پودے چاہیے ہوں تو وہ بھی مل سکتے ہیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے بھی آپ جو ہے نا مرود کی جگہ پہ کاجو لگائیں اور زیادہ زیادہ منافع کمائیں یہ کروڑوں روپیہ آپ کما سکتے ہیں موسیقی